امران خان کی ممکنہ گرفتاری پولس ایک بار پھر متحرک پولس نے زمان پارک تک کا راستہ کلیر کر دیا بھاری نفری کو پہنچنے کی ہدایت قلعہ گجر سنگھ پولس لائنز میں موجود پولس دستوں کو بھی الیٹ کر دیا گیا مال روڈ جیل روڈ گڑھی شاہو میں پولس کی جانب سے ناکے پیچھے آئے کارکنوں کی بڑی تعداد پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات ہمارے لیے اہم ہیں پاکستان قابل اعتماد شراکتدار ہے جمہوری اور خوشحال پاکستان ہمارے مفاد میں ہے پاکستان میں کسی سیاسی راہنما اور جماعت کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کی پریس کانفرنس امران خان کے الزامات پر تفسرہ کرنے سے انکار رات گئے پیٹرول بم چل گیا بائیسو روپے بیس پیسے فیلٹر مہنگا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے لٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت سترہ روپے بیس پیسے بڑھا دی گئی فیلٹر دو سو اسی روپے کا ہو گیا مٹی کی تیل کے نرخوں میں بارہ روپے نوے پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو دو روپے تیہتر پیسے ہو گئی گیس کی قیمتوں میں بھی ہو شروع با اضافہ بھریلو سارفین کے لیے قیمتوں میں ایک سو تیرہ فیصے تک اضافہ سارفین بارہ مختلف پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ کیٹگریز میں تقسیم کمرشل سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں اٹھائیس آشاریہ چھ فیصد پاور سیکٹر کے لیے بائیس آشاریہ آٹھ فیصد اضافہ سنتوں کے لیے گیس چونٹس فیصد سینجی شعبے کے لیے اکتیس فیصد فرٹلائزر کے لیے چھالیس فیصد سمنٹ سیکٹر کے لیے سترہ آشاریہ چار چھ فیصد مہنی اگرہ کا نونفکیشن جاری نئے قیمتوں کا اطلاق یکن جنوری سے تیر جون دوہزار تیس تک ہوگا کابینہ نے ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے اب لنگجری آئٹم پر جی ایس ٹی کئی شرعہ کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اس پر پچیس فیصد کی برانچ صدہ پر لے جانے کا فیضہ کیا ہے دی کی تقریبات کے بلوں پر دس فیصد کی شرعہ سے بدھ ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا سگرٹ ایریٹڈ اور سوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر فیڈل ایکسائز ڈوٹی کی شرعہ میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے سیمٹ پر جو فیڈل ایکسائز ڈوٹی ڈیرڈ روپے فی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر دو روپے فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے مہنگائی کی الغار بالکل تیار منی بجٹا گیا فائنینس ترمیمی بل قومی اسیمبلی میں پیش ایک سو ستر ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنے کا حدف نمبر ون لکشری آئٹمز پر ٹیکس کی شرعہ پچیس فیصد ہوگی مختلف اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کا اعلان شادی ہالز اور ہوتیلز پر ایڈوانس ٹیکس کی تجویز کمرشل لانس، مارکیز اور کلب بھی کیٹیگری میں شامل فضائی ٹیکٹس اور مشروبات کی ریٹیل پر بھی دس فیصد ٹیکس لگے گا سیمنٹ پر فی کلو ٹیکس میں پچاس پیسے اضافہ تجویز گندم، چاول، دو، دالوں، مرغی اور انڈوں پر سیلز ٹیکس کی شرعہ سترہ فیصد برقرار بیس اٹھارہ کے الیکشن میں ایک سیلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی اس سیلیکٹڈ حکومت کی معاشی نکامیوں پر اتنا ہی میں کہنا کافی سمجھوں گا کہ ملک دنیا کی جو چوبیس میں معیشت بن چکا تھا وہ بیس بائیس میں گر کر دنیا کی سنتالیس میں معیشت بن گیا ہمارے سابق دور میں کھانے پینے کی اشیاء پر مہنگائی کی شرعہ صرف دو فیصد تھی پی چائے نے ہر چیز کو آگ لگا دی صرف بجلی کا گردشی قرضہ دو ہزار چار سو سرسٹ ارب تک پہنچ گیا تبدیلی سرکار نے آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہم نے واپس آ کر پروگرام بحال کرایا وزیر خزانہ نے معاشی ابتری کا ذمہ دار عمران حکومت کو ٹھہرا دیا بجلی اور دیگر شعبوں میں صلاحات ناگزیر قرار چارٹر آف ایکانومی پر بھی زور مینی بجٹ سینٹ میں بھی پیش پیچھ آئے اور دیگر آفوزیشن ارکان کا احتجاج چیئرمنڈ ڈائس کا گھراؤ بل کی کوپیاں پھار دی معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد اجلاس جمعے کی صبح تک ملتبی شیئرمنڈ سینٹ نے جمعے تک کا وقت دیا ہے امید ہے پیر یا منگل تک بل پاس کروالیں گے اس حق دار کی میڈیا ٹاک پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہیں غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا فائنانس بل مسترد کسی بھی صورت ووٹ نہیں دوں گا دوہزار آٹھ سے اسیمبلی میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں غریب کی ترقی کبھی نہیں دیکھی صرف دو بندوں کو ہی فائدے میں دیکھا ہے پچھلے وزر خزانہ نے اپنا اچھا بینک کھول لیا موجودہ وزر خزانہ کو آٹھے اور چیڈی کا بھاؤ ہی معلوم نہیں نور عالم خان کی گرج برس مینی بجٹ سے پہلے ہی ٹیکسوں کی بھرمار تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی شرح سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دی گئی خردنی تیل، بسکٹ، شیمپو، سابون اور ٹوتھ پیس پر نفاظ میک اپ کا سامان بھی مہنگا کمپیوٹر، لائپ ٹاپ، موبائل فانز اور الیکٹرانک مصنوعات بھی فیرس میں شامل ایف پی آر نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا جی ایس ٹی بڑھنے کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں تین روپے کی اسپیسیفی کلو اضافہ نئی قیمت دو سو چیاسٹھ روپے مقرر گھریلو سیلنڈر تین ہزار ایک سو اکتالیس روپے کا ہو گیا مینی بجٹ ہے اس سے ایک مزید اور مہنگائی کا بوجھ پڑھنے لگا ہم آپ وہ سری لنکا کی سٹیج کے پر پہنچ گئے ہیں یعنی وہ ڈیفولٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیت مان جائیں اسے ملک ٹھیک ہو جائے گا اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے نوے روپے روپے گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے قوم کے اوپر سارا بوجھ خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے روڈ میپ بھی نہیں ہے یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے ملک کے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے وہ الیکشنز کروائیں منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا پاکستان تیزی سے دلدل میں پھس رہا ہے ڈیفالٹ رسک شرلنکا کی سطح پر پہنچ گیا کینسر کا علاج ڈسپرن سے کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد بھی ملک ٹھیک نہیں ہوگا قوم کی دولت کم ہو گئی منی لانڈرنگ کرنے والوں کے احساس سے بڑھ گئے بڑھ کے لگانے والوں نے اپنے کیسز معاف کرانے کے سوا کچھ نہیں کیا ڈالر نوے روپے مہنگا ہو گیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے فوری اور شفاف انتخابات ہی تمام مسائل کا واحد راستہ ہے امران خان کا ویڈیو لنگ خطاب جو یہ ہے وہ تین سو اسی ارب تھا آج چھے سو ارب کے جیب چھے سو ارب کے جیب چھے سو ارب کے جیب پہنچ گیا یہ ہے وہ تین سو اسی ارب تھا چھے سو ارب کے جیب پہنچ گیا سو نہ ہزار اربوں روپے کا بے اپار ویڈیو لنگ خطاب کے دوران انبران خان کی زبان پھسل گئی یہ کلو گھی کی قیمت چھے سو ارب روپے تک پہنچا دی شکست سے خوفزدہ حکومت آئین کی کھلم کھلا خلا برزیوں پر اترائی یہ مجھے نہ اہل کروانا چاہتے ہیں گرفتاریاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے خود کو پیش کروں گا جینرل باجوہ نے مان لیا کہ رجیم قبدیل کی کوئی آرمی چیف اپنے وزرعظم کا فون کیسے ٹیپ کر سکتا ہے ایسا کرنا جرم ہے سو فیصد سیکھا کے کسی فوجی سربراہ کی ملازمت میں توسین نہیں ہونی چاہیے سادر مملکت فانانس پل میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تحریک انصاف سینٹ میں منی بجٹ کی بھرپور مخالفت کرے گی امران خان کی غیر ملکی صحافیوں سے گفت بول الیکشن کمیشن کے باہر ہنگام آرائی کیس پہ حفاظتی زمانت کا معاملہ درخواست کی منظوری کے لیے درخواست گزار کی پیشی ضروری لاہور ہائی کورٹ کی امران خان کو حاضر ہونے کے لیے آج صبح نو بجے تک محلت پیچھ آئی چیرمن کو روزانہ ٹی وی پر دیکھتا ہوں بتائیں جائے وہ عدالت کیوں نہیں آسکتے جیسٹس تارک سلیم شیخ خیر مارکس سابق حضیر اعظم کو سیکیورٹی دینے اسٹریچر فراہم کرنے کی پیشکش نیپ ترامیم نے زیر التوہ کیسز کا دروازہ بند کر دیا عدالتوں سے سینکڑوں مقدمات واپس ہو رہے ہیں آٹھ ماہ گزر چکے ترامیم کے باقاعدہ نفاظ یا کیسوں کی منتقلی کا طریقہ کار ہی نہیں بتایا جا سکا واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ عدیہ حکومت کرنا چاہتی ہے نہ ہی کرے گی امران خان کی درخواست پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتقابات کب ہوں گے تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس بھی بے نتیجہ ختم موجودہ آئینی بہران پر اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لینے کا فیصلہ الیکشن کی تاریخ دینا کمیشن کا دارے اختیار نہیں ای سی پی حکام کا موقف سپریم کورٹ میں بھی پنجاب کے انتقابات کی بازگشت دوران سمات ذکر لاہور ہائی کورٹ نے تاریخ اعلان کا حکم دیا بلیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے چیف جسٹس کا استفسار گورنر بلیغ و رحمان معاملے پر قانونی راستہ اپنائیں گے ای سی پی کا جواب آپ کو انتقابات کے لیے مشاورت کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے جسٹس آئیشہ ملک کا حکام سے مقالمہ پیچ آئے پنجاب کے منحر فراقین کی اپیلیں خارج گورنر پنجاب نے اسمبلی کی تحلیل پر دستخط نہیں کیے تو نگران اور حکومت کے لیے وزیراعلا اور آپوزیشن لیڈر کو خط کس اختیار کے تحت بھیجوایا سپیکر کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کا کیوں کہا گیا بلیغ و رحمان نے نگران حکومت سے حلف کیوں لیا چودری پرویس لاہی کے سوالات موسیقی موسیقی